اسلام علیکم بیورز پلیئر رہ چکے ہیں جو ایک انٹرنیشنل ایمپائر رہ چکے ہیں اور آج ہم ان کے بارے میں ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں ان کے ٹرکٹ کے سفر کے بارے میں ہم لوگ کچھ انفرمیشن ان سے حاصل کریں گے کمال بھائی کیسے ہیں آپ اسلام علیکم اللہ حسول سیتا ہے کمال بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس کرونا مہرس کی وباہ سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات فرمائے سب سے پہلے کہ میں دعایے کمال بھائی ویورز کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا سفر کیسے شروع آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور آپ کہاں پڑے اور کیسے آپ نے شبعات کی ٹھیک ہے اصل میں میں کراچی میں پیدا ہوا ٹھارج بر ڈیسمر ڈیسپٹریس کو کراچی کے اندر اور جو ہماری جو فیملیز میں پیدا ہوا لکی لی وہ پوری کریٹنگ فیملی تھی اور جس میں جو کھلتے رہے بھائی وغیرہ سارے کھلتے رہے کچھ ارسا مطلب نازمات میں ہو گیا نازمات جو کھلتے رہے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر جیسا کہ اگر آپ نے برازیل میں رہ کے فوٹبول نہیں کھیلی تو نازمات نے کھلتے رہے اس کا مطلب کو خرابی ہے کھلتے رہے کھلتے رہے کھلتے رہے کھلتے رہے کھلتے رہے جب گلی میں کھلے ملکل مول میں کھلے پھر میں مار کھائی پھر میں ہم نے جا مسلے گ نازمات میں کھلتے کرکٹ سے مریف کھلتے کریں لنے لینے قرآن جب ہم نے پھر میں domestic شکریف کرنے کریں آپ کھلتے کروں کو کھل سکتے ہیں تو وہاں سے کرکٹ کا حزم fundraising مدارہ ہو گیا اور جب میں کالیج میں گیا گورنمنٹ کامرس کالیج میں کراچی کا میرا تو وہاں میں جب میرا کالیج میں کھیلنا پر فارمس کرنا شروع کری سنچری ہیں مالنے شروع کری پھر کراچی میں لیگ میں سنچری ہیں مالنے شروع کری تو وہاں 75 میرا ٹائم تا 74 گا تو وہاں سے جب میرا شروع ہوا لکھ شروع ہوا کرکٹ کے اندر شوق تو شروع تھا لیکن کڑی سے کڑی ملتے گئی نا 1 2 2 3 تو پھر میں نانسٹاپ رہا لیکن وہاں سے جب میں شروع ہوا تو 98 تک میں نانسٹاپ رہا اس میں میں نے کراچی میں اس سال 75 میں میں نے سن انڈرین انٹین کھیلی پھر کراچی تو فرسلا سمیچ کھیلا پھرکی تو بھر بری اکیڈمی تھی پاکستان کی سن کورس اکیڈمی کو رضاولہ چلا تھے وہاں کھیلا اس میں سیلیکٹ ہوا پھر سیونٹی سکس کے انڈ میں میں پاکستان انٹین کھیلا پھر جب کھیل دیا نا جو میرا انٹرمیجیٹ ہو گیا تو میجھے یونٹیس بینک کلاچی کی تیم پاکستان کی ٹیم نے انوائٹ کیا کہ آپ ابلیگیشن دو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ یو گیل کی ٹیم سے کھلو وہ میرا سب سے بڑا زندگی کا اچھا موو تھا میں نے یونٹیس بینک جوائن کیا تو فرسلاس ٹیم تھی پاکستان کی جس میں سارے یو پی آئی ای بینک نیکشوز بینک وغیرہ سے چیلتے تھے تم ہوں ڈالاٹین کلاچی ایسی ٹیم کی کھل دی چین پاکستان میں خیلنے کے لئے ہماری ٹیم میں خیل دیا ہے تم ہماری ٹیم میں خیل دی چیزد چین پاکستان اکتے کھلتے خیلتے تو کرنا پڑتا جو آپ پرفارم کرو گے تویوں wording موکم ملے گا تو پروپورنس تو لگا چکے ہمارا پروپورنس ٹھیک تھی پھر مجھے شوق تاپنی کرنی کرنے کے لیے تو میں ایک ایجن میں لکھا کہ میں ایجن میں کھلنا چاہتا ہوں کوئی پروپیشنی عزتے لیکن کرنا چاہتا ہوں میرے ایجنٹ کے دیریکٹ پاکٹر وہیں مجھے ایٹی تری نے ایٹی تری کے شورو میں ایک آفار بھیجی کلپ کی ایک کلپ نوردن آلوم میں ہے جو کہ وہاں کا ٹاک کلپ ہے اس میں وہاں بار میں انٹرسٹڈ ہیں اگر فارم بھردو ہاں آئے تو میں نے ٹھیک ہے میں کھیلے کے لئے تیار ہوں میں یہ 83 جنوری کی بات ہے ٹائم کام تھا وقت میں بھی شروع ہونے کے لئے سب چیز ہونے کے لئے تو میں نے ہاں کر دیا تو وہاں سے میرا حلسلہ شروع ہو گا کرکٹ آئیلنڈ کے اندر تو میں دو جگہ کھیل لاتا ہوں اپنے تین جگہ اپنے کلپ کراچی میں کھیل لاتا سپٹیمبر تک میں آئیلنڈ میں کھیل لاتا سپٹیمبر سے مارس کے آئیلنڈ میں کھیل لاتا تھا وہ میرا بھی شروع تھا دس بارہ سال شرکل لگا تھا پانچ مہینے سات مہینے پانچ مہینے سات مہینے تو وہ وہاں سے اس کے رسولے شروع ہوا اچھے پاکستان آئیلنڈ میں کھیلا میں اور پاکستان کی بینٹی میں تو نہیں کھیل پایا ہاں 84 میں میرا سیلیکشن کے میں کنٹینشن بتا شارج اکب کے لئے جس میں میرا سے آگے منظورڈ آئی تھا واتھ اپ آل راؤنڈر تھا کچھ آس ملا اس کے بعد میں اتنی پرفارمس میں نہیں کرنی ہوئی میری یا تو پاکستان میں آل راؤنڈر آ گئے تھے یہ مزرسے وغیرہ امران تھے لوگ امران خان ہوا وہ بخشیب تو نہیں تھا ذوان میں اور اچھے آل راؤنڈر آ گئے تھے تو میرا کو بخشن چانس نہیں ملا کھلے لیکن کوئی ریگریٹ نہیں ہے لیکن فرسلہ کھلتا رہا میں یوریٹیل بینکی ٹیم سے جو کہ بہت مشکل کرکتی فرسلہ میں کھیلا ہوں بینک کی طرف سے 92 تک کھیلا اس وقت میں نے بریک لیا پھر خانج پھلتا تو خانج پھارا میں تک کھیلا ملکی ٹیم سے ہمارے میں اسے کردے ہیں پھلاک میں کھلائے مجھے پھلاک میں کھلا بڑے اسے عامانی سے کھلا وہاں کو میں بڑا کپتا دمال صورت مجھے اور اس کے لئے اوے میں کھلائے کرکتے ہیں اور یہاں آئیلین میں جو میں دولن پانٹ کھلائے 6 سال 1983 سے سپجھے نے کوچھا ہے میں کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہے اور کرکٹ تو اس کے بغیر تو میرا کامی نہیں میری سوچی کھل کے لیے اب تو میری سوچ ہوتی نہیں پروفارمنس کرنے کے لیے اب پلیئر بنانے کے لیے کہ پلیئر بچے جو بچے آٹھ سال کا ہے اور آٹھ سے سیونٹین کے بچے رلکل لکھیوں کو میں کوش کرتا ہوں کمال بھائی امپائرنگ ایک ایسا کردار ہے اور ایک ایسا رول ہے ہر قسم کی سپورٹس کے اندر جس میں بہت انصاف کرنا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اور ہم بھی یہ سی سمجھتے ہیں کہ کسی عدالت کے جج میں اور ایک ایمپائر میں کوئی اتنا حاصل فرق نہیں ہوتا کیونکہ اس نے بہت نیونٹرل ہو کے اور بہت فیر ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے تو کیا آپ اپنا یہ تجربہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر آپ نے ایمپائرنگ بھی کی کون کون سے میچ میں کی اور کب کب کی کس کس ٹیم کے ساتھ دیکھیں ایمپائرنگ کا مجھے تو شوق جب سے میں ڈانپارٹک کلب میں ہے نا تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایمپائرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو کوشن تو ہوتا ہے وہ بچوں میں میسٹیک بھی دیکھتا رہا تھا وہ ایمپائرنگ بھی دیکھتا رہا تھا نو بول دیکھنی وائیڈ بول دیکھنی ڈیسیشن میکنگ ہوئی یہ تو ماسر میل کو سار تجربت آ گیا تھا ایمپائرنگ کا کرتہ پا ہے پھر جب ہم کھل لیا تھا لیکن جب میں پارش کرتے ہیں بڑی بڑی آسان چیزیں جب میں نے گتے ہیں تو 97 into 88 میں مجھے حال چیدہ ہمارے کپسٹان کے پاکستان کے پاکستان کے پارے اپنے بھائی کو کہا کہ کمال کو امپارنگ میں دانا چاہیے لیکن اس دن میں میں بینگ میں جواب بھی کر رہا تھا تو میں نے ماجیس خان کو لفاؤ اسے دوران کہ میں امپارنگ کھانا چاہ رہا ہوں پاکستان کی ڈومانشک اکرد میں ماجیس خان نے نیکس ڈی لیڈر بجائے میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کمال کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ امپارنگ میں آ رہا تو لو آپ میں مجھے 3 ڈی لیڈر کے مجھے 3 ڈی لیڈر بجائے میں نے بگر بجائے ٹی ایسٹ کے تو وہ مجھے کرنے والا تھا تو میں فسلاس کھیل لیا اپنا تو انہوں نے مجھے فسلاس خوڑ دو کہ تب 15 ڈر پاکستان کی اپنا لوکل مجھے فسلاس خوشی ہے جو کہ کبھی ٹف ہے اپنا لوک سمجھتے ہیں آسان ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ کرکٹ کھیلنا آسان ہے کوچنگ مشکل ہے سب سے مشکل امپارنگ ہے سب سے مشکل امپارنگ ہے شام کو آپ آج اتنی محنت کر کے امپارنگ کر کے ایک ڈیسیجن میں آپ کو اوپر نیچے ہوگی آپ کو ایک نومبال اپسے مس ہوگئی تو سارا بلیم آپ کو اچھا راتا ہے اپنے امپارنگ اچھی کردے تو کوئی ایک تینکیو بولنے کو ضرورتی نہیں ہے اس لئے کہ امپارنگ تو کام اپنا کام کرنے سے اگر کرنا جائے گا نیچے میں شبہ کردے تو اگر اس لئے گھلتی نہیں ہے گھلتی امپار سے ہوتی ہے یہ ہے اگر امپار سے گلتی نہیں ہوتی تو آج یہ ڈی آریز چوائے میں جو ہوتا ہے دیکھ لیا آئے شیزنے بھی کہ یہ یومین ایرار ہے جو اس کرتا ہے اور یہ نیچے دی آریز نکال دیا ہے مجھے اگر آپ کی ٹیم ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے تو آپ کو تین فیلنگ میں ملیں گے پہلے انڈگ میں ریوی کرنے کے لیے اگر کوئی آؤٹ ہے آپ کی نظر میں اور آپ نے نوٹ آؤٹ دیا اسے انبارنے چیلنج کرتے ہو اس طرح بیٹنگ کر رہے ہو اور آپ کو انبارنے کار کوئی جیسا آؤٹ دیا آپ کو فیصلہ آپ چیلنج کر سکتے ہو ڈی ارس آگا ہے اور آپ نو بھول بھی اوپر چلے گئی جو ٹی وی مپڑھ دیتا ہے رانو بھی ٹی وی مپڑھ دیتا ہے جو جو اس کے بغیر ایمپیارنگ نہیں ہو سکتی ہے تو ایمپیارنگ میں تو بہت مشکل چیز ہے اور میں نے فرسلا سے ایمپیارنگ جو 2008 میں کی میں نے دیبی ہوا کراچی بھولپرو کا ماچ اچھا ماچ کیا اچھے ریمارس ملے اچھی ریپورٹ گئے ریفری کی طرف سے تو جہاں سے میں کوئی مل جارے پھر کیا ہوا کہ مجھے ایک پاکستان کا پاکستان پریسیڈنڈ ڈیونڈ کی ٹیم ڈومنی کارک وغاڑا آئے ہوئے تھے میکل آسٹرن وغاڑا یہ میں نے فورڈے میں کیا جو میں نے بڑھ اچھا گیا اس کے بعد میں تھوڑا آئے ہوئے تھے مٹی ٹیم کے لیے میں نے اس کے بعد میں 2008 میں پھر آیا میں اس کے بعد میں نے یہ میں نے منظم سکتا ہے چاہی آئے ہوئے تھے جو اس میں ڈیونڈ بہت نے ہیں کہ میں نے میں نے جتے ہیں جو پاکستان کرنے کے بعد میں نے جو اس میں پر پاکستان کرنے کا پر مصول ہوایا ہے جس نے ڈیونڈ بہت lahا ہے ان کے مائچ کرتے رہے تو کافی ایک سکیلیس کا امپائر ہی تھا کیونکہ دونوں میں دونوں سب سے مائچ کے اندر نا ویڈیو بن رہی ہے امپائر کی بھی بھی بن رہی ہے زراختی بھی مشک ہوگی نا تو شام کو ریفرین بیٹھارا نا گروہ کے اندر پوچھنا ہے میں کہ یہ مشک ہوئی ہے تو کیا پھر ریپورٹ چلی آتی نہیں کمالتی یا جو بھی امپائر ہوتا پاکستان بوٹ کے اندر یہ مائچ ہوا ہے یہ کی ریپورٹ آکے پاس دیکھ لو ایمپائر کی جو پری پرفونس سامنے آگئی تو میں نے ایمپائرنگ کو بہت ٹف ٹاپ آیا لیکن انٹرسٹری ویلی الڈ اور میں نے ایمپائرنگ ہمیشہ انجوائی کری ہے پریشر میں آکے نہیں انجوائی اس لیگے کہ میں کوچ ہونا میں پلے کی تیکنیگ دیکھتا رہا کیسا کھیل جو ڈیسیشن میکن ہوتی ہے نو بول دیکھنا پہلے پھر وائیڈ بول دو ہوتی نو بول دیکھنا پھر اس کے بعد بول کہاں لگ رہا ہے کتنے ہیڈ پہ جا رہا ہے کونسی پیچھے کونسی پیچھے بول کتنا سپیٹ سے جائے گا کتنا اوپر جائے کتنا نہیں جائے گا چیز دیکھنی پڑتی ہے یعنی بول کہاں سے بول چھوڑا ہے اور بولو شوی وقتر بولنگ کر رہا ہے اتنا تیز آپ کی نظریں اتنی تیز ہونی چاہیے اتنی شاپ ہونے چاہیے آپ کی آئی مومنٹ پلاس آپ کے جو کہاں آپ کے اتنے صاف ہونا چاہیے باری کارڈ بینڈ دیکھنے میں سمجھتا ہوں جو ایمپائرنگ اسپیرینس تھا میرا انٹرسنگ تو تھا لیکن it was very tough very tough enjoy کیا میں نے سارے ایمپائرنگ سارہ اپنیس بائی چیز میں نے تو آئندہ اگر آپ کو موقع کبھی ملے تو آپ دوبارہ ایمپائرنگ کریں گے اب میں نہیں کروں گا اس لیے کہ دیکھیں نا obviously جو اللہ کا نظام ہے کہ آدمی کے جو time سے کان اور آنکھ جو ہوتی نا وہ کم ہو جاتے ہیں آپ کی آپ کی جو سنوائی اور پلس سائٹنگ جو دیکھنے کا ہو جائے نا وہ کم ہو جاتی ہے تو میری وہ ہیرنگ وائر ایسی نہیں ہے جب تھی چھوڑ میں تو اب میں خالی میں دیکھ سکتا ہوں لیکن decision making is very difficult for me 22 قطب سے بھاری cord band سننا یا bat pad like before دیکھنا کتنا آسان نہیں ہے تو میں اب تک بارے نہیں کروں گا لیکن میں اپنے جو جو پلیر پاکستان کے ہیں جو ابھی فصلہ بس کھیل لیں ان کو چاہیے کہ ایمپائرنگ کا تھوڑا ایکسپیریس لیں اور کوچنگ ایکسپیریس لیں تھوڑا بات بک پڑے اور سوڑی کلاسس لیں تاکہ ان کی گیم اور اچھی ہو بولتے ہیں آؤٹ نہیں سا آؤٹ سا جو بھی ہے اگر آپ نے اپنے ایمپائرنگ کا پورس کل لیا تھوڑا بات نا تو اپنے ایڈیا ہو جائے گا کہ کہ بول کہاں جا رہا تھا اور کہ آؤٹ تھا یا نہیں تھا ایمپائرنگ کیا میں سمجھتا ہوں اوورال ٹف جو بھے کسی کے لیے بھی اگر وہ بڑن سمجھے گا جو سمجھے گا نوکری سمجھے گا نوکری نہیں ہے یہ ایک ایسی پیشن ہے جو آپ کو جو بھے اس کو آپ کو اپنے شاک سے کرنی ہے اور سمجھ داری اس کے ساتھ کرنی آنکھیں کان کھول کے کرنی ہے اور پلس یہ چیز ہے کہ آپ کو بلکل نیٹر لنا ہے جہاں تک نیٹر لنا ہے کہ میچ کے دوران بیج ہمارا کو جو بولا پاکستان موڈ میں بولا گیا تھا کہ کمانٹ مرچن صاحب یا ایکس بائی زیادہ امپائر میچ کے بعد آپ ریفری کے ساتھ بھی زیادہ ٹریول نہیں کریں گے ریفری میری ریپورٹ لکھتا ہے اگر ریفری کے ساتھ میں فرینک ہو گیا دوستی ہوگی تو ریپورٹ لکھیں گا نہیں میری سی ریپورٹ لکھیں گا ایسی طرح جو ٹیم سے ہٹ سکر میں سمال رہا ہے دو ٹیموں کے ساتھ میچ ہو رہا ہے ایک ٹیم بلکتا ہے آپ تو میں ہوتے چھوڑ دوں جب آپ ایک دبا کو ہوتے چھوڑ دیا آپ کی فرینکنس ہوگی جتنے پلیر بھی میرے نامنے ٹائم میں کھیلے نا جو جو کھیلے تھے نا انتیے جو کوشش رہنا وہ میرے ساتھ کے پلیر تھے ہوئے نا دوست میرے تھے جو کوشش تھے انتیے دوستی ہوگی تو جب آپ دوست ہوگا ہے تو اپنی ختم ہوگی جو 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 صحیح ڈیسیجن میکنگ دل سے ہوتا نا وہ نہیں ہوگا تو یہ آپ سیمپری تھی کسی کی رہنگ گرے گا اور اپنی چیز ہیں آپ کو تو بلکل نیوٹرل لانا ہے بلکل ایسی جیسے ایک جاجیک فیصلہ بلکل exactly ہوئی اور ہم نے یہ تک بول گیا کہ میں سے پہلے یہ نہیں کہ اگر میرا دوست آگا رہا ہے تو کیسے ہو آپ نہیں 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 ایک دم دور سے سرام دعا تکے لگے اور دل میں میں لگے کبھی میچ کے بعد دوست ہیں میچ سے پہلے ہمارا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے صرف میں ایمپری کرنا ہوں ایمپری کریں کہ میں نہیں چل جائیں اس لیے آپ کو آپ کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے کبھی اپنا کو ماننا پڑتا ہے یا میرا دوست ہے دوستی بھولنی پڑتی جاتا ہے تو جتنے پاکستانی بھی ڈریجن سے نا سبکی کوچس ہمارے پولکز تھے کوئی بینک سے کھیل لہا ہوتے تھے کوئی نیشل باگ سے کھیل لہا ہوتے کوئی بیٹس ہے کھل لہا ہوتے تھے مارے پولکز تھے اگر میں نے دوستی کل بھونگا تو میں کیسے ہمارے دن کھلا تو اپری پاکستان میں تو میں سمجھتا مہت اچھی ہو رہی ہے دنیا میں اچھی اپری ہو رہی ہے کمال بھائی جیسے آپ یہاں پہ آئرلینڈ میں کلپس میں کوچنگ کر رہے ہیں آئرلینڈ بھی کرکٹ کے اندر آ رہا ہے پرموٹ ہو رہی ہے کرکٹ بہت زیادہ مجھے یاد ہے کہ آٹھ دس سال پہلے ایک آئرلینڈ اور انگلینڈ کا کرکٹ پیچھ ہوا تھا جس میں آئرلینڈ نے انگلینڈ کو ہرایا تھا جس میں امید کسی کو نہیں تھی اس وقت اس میچ کو دیکھتے ہوئے ہار جیت ہے کہ کسی بھی سپورٹس کا ایک گیم کا حصہ ہے آپ یہاں پہ کوچنگ کر رہے ہیں کرسے سے آئرلینڈ کی انٹرنیشنل کرکٹ کو یا یہاں پہ نارمل کلپس کی کرکٹ کو آنے والے وقت میں آپ کس سطح کے اوپر کس کل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس کی پرموشن ہوگی لوگوں کا انٹرسٹ کتنا بڑے گا یہاں پہ ڈیفرنٹ کمینٹیز کے لوگوں پر دیکھیں کرکٹ آئرلینڈ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر اتنی ابھی اوپر نہیں آئی ہے لیکن ٹلیب لیول جو ہے آئرلینڈ کی تو کلپ کرکٹنا پہلے میں بیل فاس میں کھیلا نورتن آئرل میں کھیلا کلپ کرکٹ کھیلا اور اب ہے دبلن میں کھلنا ہوں کلپ کرکٹ کھیلا اس کے بیٹ میں رہا ہے ایک ٹرکٹ لیگ جو ہے وہ نورت ویس کی لننگ ڈیڈی کی تین لیگیں ہیں بڑی یہاں پر ہیں ایک ایک نورت ویس کی ہے اور ایک ہم لوگ کی ہے ڈبلنٹ کرکٹ لینٹ سکریٹ لینٹ میں سے مطلب دبلنٹ کی لینٹ سکریٹ لینٹ سکریٹ لینٹ وہ ٹاپ پہ آئرلینڈ کی ہے اور ٹاپ آئرلینڈ کا مطلب ہے کہ انگلینڈ کی سب ملا کے یوٹے کی کرکٹ لیک ملا کے جو فرسٹ ٹاپ فور لیگز ہوں گی دبلنٹ کی ٹیم ہے دبلنٹ کے لیک کا سٹارٹ بہت آئی ہے بہت آئی ہے کرکٹ امپروڈ دبلنٹ بہت ہوئی ہے کلپ ٹکٹ اور ان کی انٹرسٹنگ اٹھ تیز سے امپروڈ نہیں ہوئی تھی اب یہ رکے یہ لیگز ہوں گیتا تھا کمال بھائی حالی میں آپ کی آئرلینڈ سٹیزن شپ ہوئی اس کے پر ہم آپ کو دل سے مبارک بات دیتے ہیں بہت شکریہ اور یہاں پر ایک چیز ہم نے دیکھی آئرلینڈ کے سوشل میڈیا کے اوپر نیوز پیپرس میں بھی آپ نے ایک بڑی ایک زبردست قسم کی ایک ٹرم جوز کی تھی کہ آئی ویر ڈبل گرین شرٹ جس کو یہاں پر آئرلینڈ کمیونٹی نے اور ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیں بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیئٹ کیا تھا آپ اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہیں گے بہت زیادہ اس کو ہمارے پاکستان کمیونٹی ہیں کہ گرین شرٹ ایک سوڑا ہوں پاکستان کمیونٹی ہیں تو انگرام را ہوں ایک سوڑا ہوں ایک سوڑا ہوں پاکستان بھی تو میں کہتا ہوں میں ڈبل گرنٹ شرپنن ہوں آج ایک شرپنن ہوں پاکستان کی نام پر ایک پنن ہوں آئیلنڈ کے نام پر اور میں بلکل صحیح بتا رہا ہوں میری یہ نہیں ہو کون جیتے کون ہار جب سے میرا یہ ہے کہ پاکستان آئیلنڈ میں بھی ہوا ہے میں ڈبل گرنٹ شرپن کے جاتا ہوں میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں میرے اتنے رسپیکٹ کرتے ہیں آئیلنڈ 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 لوگ میرے کلک کے علاوہ ہر جگہ پر تو میرے یہ ہے کہ جیتے ہار اپنی جگہ پر وہ تو ہوتا ہے جیتے ہار اپنی جس ملک آؤت اس کی بات کرتا لیکن دونوں میرے میرے لیگ برابر ہے ایک طرقے سے کرکٹ ہار جیتے کی اچھا فیل ہے لیکن میں جے دبل گرنٹ شرپنہ کو سمجھتا ہوں کامال اب تم سیف ہو اور کھاری کرکٹ ہی جو آئے پر ہو اور کچھ بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ جو سلوگن تائپ کی چیز ہے یا جو بھی بولنے کی چیز ہے یا جو بھی بولنے کی چیز ہے کہ میں اچھے فیل کرتا ہوں کہ دبل گرنٹ شرپنہ میں میں یہ فیل کرتا ہوں کمال بھائی جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ آئرش کرکٹ جو ہے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کوویڈ نینڈین کی وجہ سے آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آئرش کرکٹ بورڈ کو کیا اقدام کرنے چاہیے مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے آنے والے وقت ہوئے دیکھیں جو کوویڈ کے حصے رنگ گیا تو وہ رنگ گیا سکتے ہیں اب میں دو تین ساتھ سے ان کو کہہ رہا ہوں جو ملک کے لوگ اٹیش کرکٹ آئیلنٹ سے آئرن لویس مگارہ کہ آئیلنٹس would make small tours of the country like Pakistan, Bangladesh, India, Zimbabwe Kenya مگارہ ایسے ملکوں میں جا کے ان کے دوماسٹرک جو structure ہوتے ہیں پانچ 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 کھلیں گے دوڑھ ٹیم ایک ایک ایرلنٹ ایک کو بھیجا اگر بھگلہ دیش تو پاکستر ایک کو بھیجا پاکستر کھیلیں کے لیے انڈیا میں کھیلیں کے لیے ہارڈ جیٹی فکر نہ کریں اس کے لیے وہ وہاں کھیلیں گے وہ سرفس پہ کھیلیں گے کس پانچ ایک ملک میں بھیکس 75 ملک میں بھیکسaign نہیں ہے پاکستر in ڈیا کا سرس چاہملہ کھیلیں گے کہ آپ ہیں 하겠습니다 جو بھی اگر یہ لوگ اٹھاتے ہیں تو اس کو کر کے رہتے ہیں ان کو کمی اگر ہے تو پیسوں کی کمی ہے اگر ان پر پیسہ اچھا آجائے اور یہ طورز کریں گے جیسے میں بتا رہا ہوں ایک ٹائم پر دو ٹیم بھیجیں ایک ٹیم اے بھیجیں اگر انڈیا میں تو ٹیم بھیجیں کینیا کے اندر پھر ٹیم بھیجیں دوسری ٹیم بھیجیں مگنازش کے اندر یہ لوگ دو سال میں بہت تیز کریں گے لیکن اس کے لئے پیسہ پیسہ ان کے پر لیمیٹڈ ہے اگر ایسی سن کو زیادہ گرانٹ کرتی ہے پیسہ ملتا ہے یہ بڑے سپانسر یہاں پر آتے ہیں اور پیسہ خرج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہوں آئیلنٹ کی لیڈیس ٹیم ہی ساتھ میں کام پہ نہیں کرتا ہوں لیکن میرے کلکٹی پانچیل لکھیں آئیلنٹ ٹیم میں کھیلتی ہیں چار سپر کھیل رہی ہیں اور جو اور نکلکٹی بھی ہے آئیلنٹ کی ایک سیشن کرتا ہوں ان میں قولیٹی ہے ان میں قولیٹی ہے کہ ایک اچھی ہائی قولیٹی بن سکتے ہیں اور بن سکتی ہیں اگر ان کو دورہ فائنسیل ہیلپ مل جائے فول ٹیم بن جائے آدھی لڑکیوں تو ان کی ہوتی ہیں کام کر رہے ہوتی ہیں پھر کام سے جاتی ہے ادھر اور جب دور کرتے ہیں بھار دوں گے پاسے کرتے ہیں مل جائے اچھا لیکن میں ایک پھر بتا دوں آپ کو بات میں ان میں دم ہے کرکٹ کھیلنے کا اچھی لیول تھی اس لیے یہ بہت اگر ان کے سکول کے شروع ہو گئے نا مارک کے اندر شروع ہوتے ہیں تو جنوری میں ان کے سکیجول بن جاتے ہیں کیا یہ مائچ اس سکول کے اسٹم بہت شروع ہو گا ایک بجے شروع ہو گا ایک بچے پانچ گھنٹ پہ اور اسی ٹائم پر مائچ شروع ہوتا ہے تو سب چیز میں ان کا پلس پائنٹ ہے صرف فائنسیل ہیلپ مل جائے نا ہائی لیول پہ نا اور یہ توڑ کرنا شروع کر دیں اس پہت پتہ کیا ہے کہ یہ لوگ ان کی پیٹس میند ٹریننگ ہوتی ہے یہ سنثیٹک بگٹ کے اوپر سنثیٹک بگٹ میں اور نیچرل گراس بگٹ میں بہت فارق ہے جب وہ اس جگران پہ جاتے ہیں نیچرل گراس بگٹ پہ تو دے ٹیکس ہے موڈ ٹری میچز تو انڈرسان ڈرسان 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 جبکہ ان کے ڈرسان 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 ڈرس چلتی رہنا اگر فرس پرو یہاں پر نہیں کھیل لے دوسرے ملے جا کے کھیل لیں فٹس ٹرین ہی کریں تو میں سب تو آئیلنٹ کے جو ہے نا فیوچر بہت برائیٹ ہے بہت برائیٹ ہے بہت برائیٹ ہے بہت تک سم ٹائم میں سب تم تین سال میں ان کی ٹیم بہت ہائی لیول کی ہو جائے گی اگر اس پلان پر چلیں گے تو یہ میری سوچ ہے اور اس پر تافی لوگوں نے اگری کیا ہے اس پلان پر چلیں گے تو ان کا شروع ہو گیا جو ان کی جو میٹ خلقے ہو سینگ آرہا جو ٹیو ٹیم ہو میں ان کی وہ شروع ہو گیا انٹرنیشری ریکناز ہو گئی ہے 3 days ڈی ہیں تی نیز بھی 1 ڈی ہیں تی نیز بھی تک سورج آپ وار کھینے اگر بحیت آگے بڑھ دیں گے اور ان کے جو ان کے جو بیشمنٹ میں پہلے رہے ہیں بیسمنٹ میں 13 سے 11 سے 15 تک اور 70 تک کام کرتا رہا ہوں ان کا سٹاک میں بہت پیار ہیں ان کے سٹاک میں اچھے پیار ہیں جو میں سمجھتا ہوں چار سال میں ہمارے وائم سیزری کا مستم چار پانچ نکل جائیں گے جو آئلنڈ کے لیے کھلیں گے اور جو ایس ویر ہے لائک میں ڈبلین کے اندر ہی ڈبلین میں میں سمجھتا ہوں کوئی میں دس بارہ لگتا ہوں کہ وہ آئلنڈ میں ڈبلین میں کھلیں گے اور بہت اچھا کھلیں گے آگے جاکھے پروبائیڈک کہ ان کو کھلنے کا اچھا سرپیس ملے اچھی فیسیلیٹس ملے تو وہ اچھے پیار بنیں گے پیچھر ان کا بہت اچھا ہے آئلنڈ کرکٹ کا لیڈیز میں بھی اور مہنس میں بھی کمال بھائی کرکٹ کا تو کافی ذکر ہو چکا ہے اب ہم آپ کے تھوڑے سے ذاتی شوق کے بارے میں جاننا چاہیں گے جیسے کہ ایسا سپورٹس میں ڈائیٹ کا بہت خیال لکھنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کھانے بیلے میں کیا پسند ہے اور کرکٹ کے علاوہ آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں مزید کیا شوق ہے آپ کے کیا خوابیز ہیں آپ کی جو سپورٹس میں جو بھی ہوتا ہے اس کو ڈائیٹ کا خیال لکھنا پڑتا ہے ہم لوگ اوائیٹ کرتے ہیں گھرسی چیز اگر نہیں کھانے کیلوالی چیزیں کم کھانے زیادہ اور اس کے علاوہ جو عام گھر میں چیزیں پکٹ نہیں ہوئی کھاتے لیکن جو بھائیس پکارہ پکاتی ہیں جو کیمہ اور گھنڈی بغارہ سبزی بغارہ یہ اور اس کے علاوہ مگر دارہ دل کرے کھانے کا تو نہاری بغارہ نہاری روٹی پائے روٹی کوچنگ کرنی گھر پہ آنا اپنے فیٹنس پہ کام کرنا جو ٹائم ملتے ہیں فاہ تو فیٹنس پہ جانا پھر اپنے بغارہ کرنی کو کیوک کرنی ہوتی ہے کبھی دوست آگے تو ان کے ساتھ مل دیا ایک لیمیٹی ٹائم سپر ایک میری جو پیاریٹی ہے پیاریٹی ہے جو پیاریٹی ہے جو پیاریٹی ہے جو بھی لڑکھائے لڑکی ہے ایکس بائی دل جو میں پر ٹریڈنگ کیا کرنا ان کے ساتھ کرکے مردی کے ساتھ کریں ایک ساتھ کرکے کیسے کام کریں اس کے ساتھ کرنے میں پر ٹریڈنگ کیا کر رہا ہے اس پہ کام کرنا اس پہ پیاریٹیٹی کریں اس کے ساتھ کرنے کے لیے میں بیٹھتے ٹی وی دیکھ لیا وہ اگر وہاں سے وہ انفرمیشن مل گیا کہ ٹرے کرنے کے لیے بس لیے کمال بھائی کیا آپ موسیقی کا شوق رکھتے ہیں جی ہاں سب رکھتا ہوں بہت شاہ کے تو پھر آپ اپنے فارغ وقت میں کون سے گلوکار کو سنتے ہیں اور ان کا کونسا ایک specific باہد گانا آپ جارہ سننا پسند کرتے ہیں دیکھیں گلوکار تو بہت سے سنے لیکن میرے دے فیوریٹ ہے وہ نورجا ہے اس پر میدی ایسن ہے کہ محمد دیشنگی پاکستان کا ہے اپنا موکیش ہے رفی ہے سنتا ہوں سن لیا تیوی بھی سن لیا لیکن نورجا میری فیوریٹ ہے اور نورجا نے خاص طرح جنگ کے جو گانے گائے ہیں میں ہندین سے گانے گائے ہیں یہ بطن تمہارا ہے نورجا نے گائے ہیں اور محمد دلی شہی نے گیا میں بھی پاکستان ہوں یہ بہت پسند ہی مجھے خاص طرح سنتا ہوں خاص طرح جو فیسٹیویل دے چھتے ہیں تیسٹ مارچ یا چودہ اکسٹ ہوا رکھوں تو بڑے شوک سے سنتا ہوں یا چھے ستمل کو نورجا نے گانے سن لیا تو وہ بڑا اچھا دل کرتا سننے کا تو وہ بڑا شوک سے سنتا ہوں تو کبھی گنگن آنے کا شوق بھی ہوا آپ کو ہاں جب وہ ٹیپ چلتی تو پھر میں بھی ساتھ جاتا ہوں ٹیپ چلتی تو مجھے ساتھ اور جارتہ گانے نورجا کے یاد ہیں مجھے نورجا کے یا میڈی حسن کے زہرد یا میڈی محمد شکی زہردہ گانے جاتے مجھے تیپ چلتی تو پھر میں ساتھ گانے ساتھ کرتا ہوں لیکن جب تیپ چل رہی ہوتا تو تو بہت انجوائے کرتا ہوں اگر آپ کے دن میں موسیقی نہیں ہے تو آپ کو کچھ کامی نہیں ہو سکتا سپورٹس میں کو تو اس میں رہنا ضروری حاضر میں جب رننگ شروع کری تھی یا 90's میں جو میں مراتین رننگ دیکھیں تھین مراتین رننگ کر چکوں گا تو میں ورکم دیا اور میں گانا سنتے ہی کرتا ہوں ایک ٹائم میں 6-8 میل تو ایسی روز تو میرا بھگنے کیا تھا تو ورکمین کے بکڑ تو باگ سکتا ہی گانی کے بکڑ تو میں پہلی کی گانے سارے موسیقی مگدری شاکی ہوگا یا مکیش ہوگا کہ ابھی سنتا ہوں بہت بہت شکریہ آج آپ کے وقت کے لیے آج ہمارے بیورز نے آپ کے بارے میں جانا آپ کی سٹرگل کے بارے میں آپ کے سارے کرکٹ کے سفر کے بارے میں اور تھوڑا بہت موسیقی کے شوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاں اور اگر آپ کی کبھی کوئی مشکلات ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور آنے والے وقت میں بھی اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے کامیابیوں کے ساتھ میں واضح میرے دیمی ساتھ سے آپ کو شکریہ بہت 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 کہ آپ نے انٹریوز کر رہا ہے پاکستانی کمیلنٹی اور اور لوگوں کو سامنے سامنے میں ملت میں ہوں کبھی ساتھ سے اور کبھی ساتھ سے جس میں نے اندر باڈی کے لیے یقین کرو کہ میں بارہ ساتھ سے بہت ساتھ سے کھلتا ہوں اور کوئی گی بھی نہیں کھیلا سویم مگو آرکتے ہیں جو بہت کھیل لیے لیکن جو پرائم سپورٹس ہے جو آدمی ہوتا ہے دیوٹی کھانا پینے سونا وشوڑنا وہ کرکٹ ہی ہے تو پہ ساتھ سے دیر پاس کرکٹ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ساری بات ہے اور جب وہ اکتیفہ کی باتیں مجھے سارا یاد ہے کہ میں نے کب سنچری کام آری تھی پاکستان میں ترپریٹ کھیل ہمیں کبھی کبھی سوتا ہوں تو میں اپنی ریکال کرتا ہوں تو بہت بہت شکریہ بات کے لئے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ best of luck جتے ہیں جو پیوپل دینا تو میں good luck عوش کرتا ہوں اور جو نہیں بھی کھیلے جاتے تو پاکستان میں invite جس کو بھی بیٹنگ پرابلم کرکٹ کے اندر ہے وہ مجھے کونٹیک کریں ہمیں کمیونٹی کے لئے کسی کے لئے بھی پاکستان بھی بیٹنگ بیٹنگ پرابلم فون کرے یا کلاس لینا جاتا ہے پریکٹس کرنا جاتا ہے میں ایسا ٹریننگ کرنا جاتا ہے تو ڈیوالکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویورز آج ہماری ملاقات ہوئی کمال مرچند صاحب کے ساتھ جن کے بارے میں ہم نے آج کافی کچھ جانا اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور آنے والے وقت میں بہت جلد آپ سے پھر سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی اور خاص شخصیت کے ساتھ میں نظم چودری آج اوپی بائی آئی کے سنگ اسلام علیکم شکریہ شکریہ pan يگ fairly بہت شکریہ ساید